ہیلو گائنز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج ہے چودہ اکٹوپو دو چار بائیس وار ہے سکر وار اور آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے ایک نئے بلوگ میں اور میں صبح نہ دو کے تیار ہو کے آگئی تھی مندر میں اور یہ میں نے یہاں پہ جو جگائی اور جو صبح کی ڈیلی کی ہماری پوچھا ہوتی ہے وہ پوچھا کی اور ساتھ میں آج ہے سکر وار تو میرا ہے سکر وار کا برد اور مجھے جو ڈیلی کی وشن بھگوان کی پوچھا بات کرنی ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد سنتو سیما تک پوچھا کرنی تھی تو میں نے یہاں پہ سنتو سیما تک کے لیے یہ سامان رکھ لیا ہے اور ادھر میں نے وشن بھگوان کی پوچھا کر لی تھی آپ بھی منوں کا منہ پون کرنے کے لیے سنتو سیما تک کے برد کر سکتے ہو سوڑا سکر وار کیے جاتے ہیں اور سنتو سیما تک کے برد میں کھٹائی کو نہ اچھو نہ ہوتا ہے اور نہ ہی کھانا ہوتا ہے میں صبح اٹھ کے نہا دھو کے اور سنتو سیما تک کی پوچھا بات کرنی چاہیے سنتو سیما تک کی پوچھا کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں آگے بتاؤں تو بنے رہے یہ ویڈیو میں لاشٹ تک اور ویڈیو اچھی لگتا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب جرور کر لینا سنتو سیما تک کے برد میں ایک سنتو سیما تک کی فوٹو رکھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اور اپنا برد اور اپنی منوں کا منائے بولنی چاہیے اور اس کے بعد آپ سب سے پہلے گھنیس چھی کی پوچھا کیجئے گا اور گھنیس چھی کی پوچھا کرنے کے بعد ریدی شیدی کی پوچھا کرنی چاہیے اور گھنیس چھی selecting화� ماتا پتائیں اس لئے سب سے پہلے ان کی پوچھا کرنے کے بعد آپ کو سنتوسی ماتا کی پوچھا کرنے چاہیے سنتوسی ماتا کی آرتی کرنے کے بعد آپ ہاتھ میں گھڑ اور چنہ لے کے سنتوسی ماتا کی قطع سن لیجئے گا اور اسے پر کار کھٹ آئی گا بلکل بھی نہیں چھونا ہے تو سنتوسی ماتا کے برد میں آپ کوئی بھی فوڑے جیسے سبھی پڑوں میں کیلہ سب سے اچھا ہوتا ہے تو سنتوسی ماتا کے برد کے لیے تو کیلہ گائیں کو کھلانا چاہیے گائیں کی آپ جتنی پوجہ پاٹ کرو گے اتنی ہی زیادہ سنتوسی ماتا خوش ہوگے اور آپ کی منو کامنا پون کرے گی بولیے سنتوسی ماتا کی جائے میں نے سنتوسی ماتا کی دوگ لگا لی ہے اور دلگ لگا دیا ابھی میں نار باندھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں کروں گی سنتوسی ماتا کی آرتی سنتوسی ماتا کی آرتی کرنے کے بعد میں کروں گی یہ سنتوسی ماتا کی قطع تو سنتوسی ماتا کے برد میں آپ کو گھڑ چنا دوب دیپ اور جل کے لوٹے کے نیچے چاول اور فڑ میں کیلے لینے ہیں اور یہ سبھی لینے کے بعد آپ گھڑ اور چنا ہاتھ میں لے کر سنتوسی ماتا کی قطع سن لے اور سنتوسی ماتا کی پوری پوجہ بات ہونے کے بعد میں نے کیلے اور گھڑ چنا گائیں کو دے دیئے تھے اور اس کے بعد میں چاہی نہیں پیتے ہوں تو اس لیے میں نے دودھ گرم کے دودھ پیا دا اور شام کو آپ کو دوبیا رکھ کے اس کے اوپر سنتوسی ماتا کا گھڑ اور چنے کا بھوگ لگایا جاتا ہے اور آپ کو کچھ بھی مٹھا کھانا ہوتا ہے جیسے کوئی چورمہ کھا سکتا ہے کوئی ہلوہ کھا سکتا ہے نمکی نہیں کھانا ہوتا ہے اس میں کومنٹ میں ضرور لکھنا سنتوسی ماتا کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کر دینا پلیج اور کل کی جو کلیب بچی ہوئی ہے میں آگے ویڈیو میں لگا دوں گے آپ لوگوں کو میرا بلوگ کیسا لگتا ہے پلیج کومنٹ میں ضرور بتانا موسیقی 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 پیرمیل دیکھ نائی ویڈیومیں ثوبتکلی رامر